سکون صرف قبر میں ہے وزیراعظم عمران خان نے مشکلات کا حل بتا دیا کہتے ہیں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے لوگ اس سسٹم کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے حکومت موکریہ نہیں دے سکتی عمران خان کا صاف جواب جس اہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس اہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے سردی میں ٹھٹھرتے معصوم بچوں کو گرم کپڑے نہ دے سکا وزیراعظم کے نام خط لکھ کر غریب قبر میں جاس ہویا مہنگائی بہت ہو گئی حکومت بھی مان گئی جولائے سے دسمبر تک مہنگائی میں اضافہ ہوا مزارت خزانہ نے قومی اسمبلی میں اعتراف کر دیا ٹیپلز پارٹی کے عبدالقادر پتیل حکومت پر برس پڑے بولے موجودہ دور میں میڈل کلاس ختم ہو گئی بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پڑتہ داری ہے چیئرمن ایف بی آر شبر زیدی خاموشی سے چھٹیوں پر چلے گئے ٹیلی فان بھی بن مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے ٹیکس اہداف حاصل نہ کرنے پر ایف بی آر تر تنقید کی تھی وزیراعظم عمران خان کے دعوے کے بلکل اُلٹ عالمی بینک نے خطرے کی گھنٹی بچا دی پاکستان میں ترقی کی رفتار تیز ہونے والی نہیں ملک میں ترقی کی شرح صرف دو آشاریہ چار فیصد تک رہے گی یہ حقیقت عالم اقتصادی امکانات کے رپورٹ میں بتائی گئی ہے حکومت نے روہ مالی سال ترقی کا حدف چار فیصد رکھا ہے دفعہ پندرہ اے اور دفعہ چبیس ٹوینٹی سکس کیونکہ ان کے مطابق بے گناہی ثابت کرنا ملزم کی ذمہ داری ہے اسلام میں یہ ملزم کی ذمہ داری نہیں ہے اسلام میں پلی بارگین کا کوئی تصور موجود نہیں ہے وعدہ ماف کی گنجائر جو ہے یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے ہتھکڑی پہنانا الزامات آیت کر کے ذرائع ابلاغ میں تشہیر کرنا اور ملزم کو بغیر مقدمے کے لمبے عرصے تقید میں رکھنا اسلامی اصول تقریم انسانیت اسلامی نظریاتی کانسلیں پلی بارگین اور وعدہ ماف گواہ بننے کو غیر اسلامی قرار دے دیا کانسل کے چیرمن قبلہ آیات کہتے ہیں ملزمان کو ہتھکڑی لگانا میڈیا پر تشہیر اور حراست میں رکھنا غیر شرعی ہے بچوں سے جنسی تشدد کے خلاف خصوصی سیل بنانے کی سفارش مشرف کے لاش بسیت کر ڈی چوک لانا عدالتی فیصلہ نہیں ہے فواد چوہدری اور شرمن اسلامی نظریاتی کانسل آمنے سامنے وفاقی وزیر کو اسلامی نظریاتی کانسل پر اعتراض کانسل کی تشکیل نوع کا مطالبہ کر دیا کہا ایسے ادارے پر کروڑوں روپے خرچ کرنا سمجھ سے باہر ہے قبلہ آیاز کا بھی جوابی بات بولے فواد چوہدری کے پاس شرعی دلائل ہیں تو پیش کریں فواد چوہدری کی تنقید پر جمعیت علماء اسلام کے حافظ حمدللہ میدان میں آگئے کہتے ہیں فواد دوسروں پر تنقید کی بجائے اپنی کارکردگی دکھائیں یا مستعفی ہو جائیں مریم نواز کرے ایک اور مشکل نیپ کی مریم نواز کا نام چوہدری شکرنلز کیس میں تھی ایکزیٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی سپارش وفا کے حکومت کو خط بھی لکھ دیا ادھر نواز شریف کا نام ایسیہ سے نکالنے کے لیے شرائط کے خلاف درخواست سماکھ کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنے بینچ 20 جنوری کو سماکھ کرے گا متفقہ جو آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے اس سے آپ نے دیکھا کہ ساری اپوزیشن قومی سوچ کا سب نے مظاہرہ کیا ہے یہ سب سے بڑا میسج جو ہے کہ اس کو معیشت ہو جائے گا اور اس سے بہتری آئے گی ظاہرہاں ان کے اپنی جماعت ہے انہوں نے محالفت میں بوٹ نہیں دیا اگر حق میں بھی نہیں دیا محالفت میں بھی نہیں دیا سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کا کہنا ہے آرمی ایکٹ میں ترمیم ملک اور قوم کے وسیط ہے مفادنے ہیں اپوزیشن جماعتوں نے حمایت کر کے ملکی جگجہتی کا ثبوت دیا مولانا نے ایکٹ کے حق میں ووٹ دیا نہ مخالفت نے پرویز مشرف کی سزائے بہت پر عمل درامت رکنے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت امیجنسی کا نفاظ غدارے کے زمرے میں نہیں آتا سابق صدر کے وکیل کے دلائل مشرف پر فرد جرم کس قانون کے تحت لگی دیکھیں گے خصوصی عدالت کی تشکیل قانون کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس ٹرمپ ان ٹربل کانگریس سرکان ٹرمپ کو جنگ سے روکنے کے لیے سرگرن صدر کے اختیارات محدود کرنے کا فیصلہ کر دیا ایوان نمائندگان میں قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی سردی میں گیس کا بہران برقرار گھروں میں کھانا پکانے میں مشکلات پنجاب، سندھ، خیب پختونخواہ میں سینڈی سٹیشنز کو سپلائی موطل کراچی میں سینڈی سٹیشنز بند ہونے سے سرکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ بھی کپ کراچی میں گوڈز ٹرانسپورٹرز کی چوتھے روز بھی ہرتال ملک بھر میں سامان کی ترسیل کا عمل رک گیا ٹرانسپورٹرز کا مطالبات کی منظوری تھا کہ احتجاج جاری رکھنے کا اعلان لاہور، فیصلہ باد، جنیوٹ میں بھی گوڈز ٹرانسپورٹرز نے کام روک دیا جنوری کی شامِ حسین موسم رنگی بلائی علاقوں میں برقباری سے ہر شہر صفید ملکہ کمسار نے برقہ سنگھار کر دیا وادی کا حسن دوبالہ سیاہوں کے وارے نیارے وزیراعظم عمران خان کے دعوے کے بلکل اُلٹ عالمی بینک نے خطرے کی گھنٹی بچا دی پاکستان میں ترقی کے رفتار تیز ہونے والی نہیں ملک میں ترقی کی شرح صرف دو آشاریہ چار فیصد تک رہے گی یہ حقیقت عالم اقتصادی امکانات کے ریپورٹ میں بتائی گئی ہے حکومت میں روامالی سال ترقی کا حدف چار فیصد رکھا ہے دفعہ پندرہ اے اور دفعہ چبیس ٹونٹی سکس کیونکہ ان کے مطابق بے گناہی ثابت کرنا ملزم کی ذمہ داری ہے اسلام میں یہ ملزم کی ذمہ داری نہیں ہے اسلام میں پلی بارگین کا کوئی تصور موجود نہیں ہے وعدہ ماف کی گنجائر جو ہے یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے ہتھکڑی پہنانا الزامات آیت کر کے ذرائع ابلاغ میں تشہیر کرنا اور ملزم کو بغیر مقدمے کے لمبے عرصے تقید میں رکھنا اسلامی اصول تقریم انسانیت ہے اسلامی نظریاتی کانسل نے پلی بارگین اور وعدہ ماف گواہ بننے کو غیر اسلامی قرار دے دیا کانسل کے چیرمن قبلہ آیات کہتے ہیں ملزمان کو ہتھکڑی لگانا میڈیا پر تشہیر اور حراست میں رکھنا غیر شرعی ہے بچوں سے جنسی تشدد کے خلاف خصوصی سیل بنانے کی سپارش مشرف کے لاش بچیت کر ڈی چوک لانا عدالتی فیصلہ نہیں ہے فواد چہدری اور شرمن اسلامی نظریاتی کانسل آمنے سامنے وفاقی وزیر کو اسلامی نظریاتی کانسل پر اعتراض کانسل کی تشکیل نوع کا مطالبہ کر دیا کہا ایسے ادارے پر کروڑوں روپے خرچ کرنا سمجھ سے باہر ہے قبلہ آیاز کا بھی جوابی بات بولے فواد چہدری کے پاس شرعی دلائل ہیں تو پیش کریں فواد چہدری کی تنقید پر جمعیت علماء اسلام کے حافظ حمدللہ میدان میں آگئے کہتے ہیں فواد دوسروں پر تنقید کی بجائے اپنی کارکردگی دکھائیں یا مستعفی ہو جائیں مریم نواز کرے ایک اور مشکل نیپ کی مریم نواز کا نام چہدری شکر ملز کیس میں تھی ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی سپارش وفا کے حکومت کو خط بھی لکھ دیا ادھر نواز شریف کا نام ایسیہ سے نکالنے کے لیے شرائط کے خلاف درخواست سماکھ کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنے بینچ 20 جنوری کو سماکھ کرے گا متفقہ جو آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے اس سے آپ نے دیکھا کہ ساری اپوزیشن قومی سوچ کا سب نے مظاہرہ کیا ہے یہ سب سے بڑا میسج جو ہے اس کو معیشت ہو جائے گا اور اس سے بہتری آئے گی ظاہر ہے ان کے اپنی جماعت ہے انہوں نے محالفت میں بوٹ نہیں دیا اگر حق میں بھی نہیں دیا تو محالفت میں بھی نہیں دیا سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کا کہنا ہے آرمی ایکٹ میں ترمیم ملک اور قوم کے وسیط ہے مفاد میں ہے اپوزیشن جماعتوں نے حمایت کر کے ملکی جگجہتی کا ثبوت دیا مولانا نے ایکٹ کے حق میں بوٹ دیا نہ مخالفت میں پرویز مشرف کی سزائے بہت پر عمل درامت رکنے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سمات امیجنسی کا نفاظ غداری کے زمرے میں نہیں آتا سابق صدر کے وکیل کے دلائل مشرف پر فرد جرم کس قانون کے تحت لگی دیکھیں گے خصوصی عدالت کی تشکیل قانون کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس چین میں برپ باری سے ہر طرح دلکش مناظر بارو میں موصلہ دھار بارشوں کے بعد دریاؤں میں تہیانی اٹلی کے مختلف شہر سموک کی لپیٹ میں آگئے معروف کینیڈین وی لاؤگر اور بائیک گرل روزی گیبریل نے اسلام قبول کر لیا کہتی ہیں قدرت نے پاکستان بھیجا جہاں منزل ملی بدقسمتی سے اسلام کو دنیا میں غلط معنوں میں پیش کیا جاتا ہے آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ چار ماہ بعد بھی بے کابو ایک عرب جانوروں کی ہلاکت کا فتشہ کئی ریاستوں میں تباہی کے بعد تیزی سے پھینے لگی آسٹریلیا دار الحکومت کینبرہ، سیڈنی، ملبرن، ایڈیلیڈ اور ٹیگر شہروں کو بھی خطرہ محلاتی سازشیں، خاندانی رنجش یا خود مختاری کے خواہش شاہی جوڑے کا آلہ شاہی حیثیت سے دسبردار ہونے کا اعلان شہزادہ ہری اور میگن کا کہنا ہے مالی طور پر خود مختار ہونے کے لیے اقدامات کریں گے ملکہ برطانیہ شہزادے پر درہم حکمت کی دنیا کا مایناس نام پاکستان سے محبت کا درستینے والے حکیم محمد سعید کا آج ایک سوہ جنم دن ہے سن کے گوانر رہے نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا 2020 کا پہلا چان گرہن کل رات کو لگے گا پاکستان، یورپ، ایشیا، افریقہ، بھارت اور دیگر ملکوں میں نظارہ کیا جا سکے گا فلم انڈسٹری کے سلطان سلطان راہی کو مددہوں سے بچھلے چوبیس پر سپیت گئے سات سو سزائیت فلموں میں کام کرنے پر نام کنیس بوک آف ورلڈ ریکارڈ میدرز مولا جٹ آج بھی سب کو یہاں موسیقی